اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر چینل جیسے کہ آپ لوگ کو علم ہے کہ ایف پی ایسی کے تھوڑ پیٹرولنگ آفیسرز کی جابز آئی ہیں جس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ سیونٹین تھا فیبریری ہے تو اسی حوالے سے کیونکہ بہت ساری لوگ اپلائی کر چکے ہوں گے اور جن نے نہیں اپلائی کیا تو میں سٹرانگلی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس جاب کے لیے ضرور اپلائی کریں اور اسی حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ پیٹرولنگ آفیسرز کی جو ڈاپ ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے آپ کی پوسٹنگ کہاں ہوگی ٹریننگ پروسس کیا ہے اس کے علاوہ سیلری وغیرہ یہ تمام چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیلیکشن پروسس کے بارے میں سیلیکشن پروسس یہ جو پیٹرولنگ آفیسرز کی جاب سے یہ انٹی ایس کے تھوڑی آتی ہیں اور ایف پی ایسی کے تھوڑی اس دفعہ جو پیٹرولنگ آفیسرز کی پوسٹس آئی ہیں یہ ایف پی ایسی کے تھوڑی آئی ہیں تو ایف پی ایسی کے جو سیلیکشن پروسس ہوتا ہے اس سے آپ لوگ شاید آگاہ بھی ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک سکریننگ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ہنڈرٹ مارکس کے ایم سی کیوز وہ کلیر کرنے کے بعد ایف پی ایسی آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس مانگتی ہے جو آپ کو متعلقہ وقت کے اندر جو ان نے دیا ہے اس میں سب میٹ کروانے ہوتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے کار لیٹر جاری ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد فائنل لسٹ بنتی ہے جو کینڈیڈیٹس کامیاب ہوتے ہیں سیلیکشن میں تو یہ تھا سیلیکشن پروسس اب بات کرتے ہیں سیلیبس میں ابھی تک تو افیشلی ایف پی ایسی نے اپنی ویب سائٹ پر سیلیبس اپلوڈ نہیں کیا لیکن کیونکہ یہ ایک جنرل جاب ہے تو اس کے لیے جو سیلیبس ہے وہ جنرل ہی رہے گا جو کہ اس سے پہلے بھی رہا تو اس سیلیبس میں بیس نمبر ہوتے ہیں انگلیش کے یعنی کہ پہلا جو پورشن ہوتا ہے بیس نمبر کا وہ انگلیش کا ہوتا ہے یہ ایف پی ایسی کے ہر ٹیسٹ میں ہوتا ہے بیس نمبر کا جو انگلیش پورشن ہے یہ کمپلسری ہے اس کے علاوہ جو ایٹی مارکس ہوتے ہیں یہ جنرل ایبلیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ سے جنرل نالیج کے مطلق پاکستان افیرز کرانٹ افیرز اس کے بعد ورلڈ افیرز اسلامیات اور کمپیوٹر اور اس طرح کے جنرل سوالات پوچھے جاتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہم ٹریننگ اینڈ پلیس آف پوسٹنگ آپ کی سلیکشن ہو گئی تو آپ کو ایک ان ان ٹریننگ کرنی پڑے گی کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک یونیپورم جاب ہے تو یونیپورم جاب کے لیے ٹریننگ مست ہوتی ہے یہ ٹریننگ آپ کو پروائیڈ کرے گی نیشنل موٹر وین ہائیوے پولیس ہی اپنے انسیٹیوٹ کے اندر اور عموماً یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کا دورانیا سکس منت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ملکی قوانین کے بارے میں ٹریفک قوانین کے بارے میں ڈیٹیل سے آگاہ کیا جاتا ہے تاں کہ آپ اپنی جو ڈیوٹی ہے اسے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں تو کیونکہ یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے اس لیے آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ آل آور پاکستان جہاں جہاں آپریٹ کر رہی ہے موٹر وین پولیس وہاں ہو سکتی ہے لیکن ادارہ عموماً اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ اگر اویلبل کوئی پاسیبلیٹی ہے تو آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ آپ کے گھر کے قریب ہی کہیں کی جائے لیکن پوسٹنگ پورے پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے گوادر سے لے کر پشاور تک کہیں بھی آپ کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے سیلری اینڈ ادر بینفیٹس کی بات کریں تو موٹر وین پولیس اسی خوالے سے مشہور ہے کہ ان کے سیلری پیکجز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں پیٹرولنگ آفیسر کا جو بیسک پیس سکیل ہے وہ فورٹین ہے اور فورٹین پیس سکیل پہ جو اپراکسیمیٹلی تقریباً جو سیلری بنتی ہے وہ سکسٹی تھاؤزنٹ ہے سکسٹی تھاؤزنٹ آپ کے سٹارٹنگ سیلری ہوگی جو کہ کوئی بھی اور دپارٹمنٹ فورٹین گریڈ میں آفر نہیں کر رہا اس کے علاوہ جنرل بینفیٹس ہوتے ہیں مطلب وہ آپ کی سیلری میں ہی عموماً انکلوڈ ہوتے ہیں اس میں میڈیکل آلاؤنس ہے اس میں آپ کا ٹی اے ڈی اے ہے اس کے علاوہ بھی سپیشل آلاؤنس ہوتے ہیں آپ کو میڈیکل فیسلیٹی دی جاتی ہے اور اس طرح کے آپ کو ہاؤس رنٹ دیا جاتا ہے آپ چاہیں تو وہاں پہ ریخائش بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسے ایڈیا میں موجود ہیں جہاں پر موٹر ویگ پولیس کیا کوئی ہیڈ آفیس وغیرہ موجود ہے تو آپ کو ہاؤس کی فیسلیٹی بھی پروائیڈ کی جاتی ہے تو جو سیلری ہے بیسک جو آپ کے سٹارڈنگ سیلری ہوگی وہ تقریباً ساٹھ ہزار ہوگی زیادہ فرق نہیں ہوگا یعنی کہ دو چار ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا سیلری تقریباً ساٹھ ہزار ہی ہوگی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں پرپریشن مٹیریل پر تو پرپریشن کے لیے آپ مختلف ذرائع استعمال کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس کیوں کہ ابھی وقت ہے ابھی تو انڈ ڈیٹ بھی نہیں آئی اپلائی کرنے کی ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو اس لیے اگر آپ سیریس نے اس جاب کے حاصل کرنے کے لیے تو آپ جنرل سٹیڈی شروع کر دیں مطلب یہ ہے کہ مختلف کتابیں پڑھیں ایم سی کیوز پرپریشن کی طرف نہ جائیں ایم سی کیوز کے بعد میں میکس اپ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایم سی کیوز کیونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپ کو جواب حاصل کرنے میں مسئلہ ہوگا تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ جنرل سٹیڈی شروع کریں جنرل نالیج کے حوالے سے آپ کو دو سارے کتابیں مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کرنٹ افیر سے باہبر رہیں خبریں سنیں اس کے علاوہ جو جو نئی خبریں آتی ہیں ان کے جو مین پائنٹ ہیں انہیں یاد رکھیں اس کے علاوہ آپ انگلیش پرپریشن کے لیے آپ میرے چینل پر کچھ ویڈیوز موجود ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میں نے موس رپیڈیڈ ایم سی کیوز کی کچھ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل سے اگر آپ جو نئی رہیں گے تو مستقبل میں پیٹرولنگ آفیسل کی پرپریشن کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھ رہوں گا وہ بھی آپ پر لیے بہت بینیفیشل ہو سکتی ہیں تو جو میں آپ کو سیجیسٹ کر رہا ہوں وہ جنرل سٹیڈی ہے جنرل سٹیڈی آپ کریں اور جب پیپر قریب آ جائیں تب آپ پھر ایم سی کیوز بھی دیکھیں پاسٹ پیپر بھی دیکھیں پھر وہ تمام چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی لیکن اگر آپ صرف ریلائے کریں گے ایم سی کیوز پرپریشن پہ اور پاسٹ پیپرز پہ تو پھر یہ ٹیسٹ پاسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ نے صرف ٹیسٹ پاسٹ نہیں کرنا بلکہ اپنی پوزیشن مینٹرن کرنی ہے خوبکہ مارک پہ لانا ہے اتنے اچھے مارک لینے ہیں کہ آپ آگے انٹرویو میں ڈراب نہ ہو جائیں تو بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تانکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی تیاری بہت اچھی طرح مکمل ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ